اسلام علیکم دوستو ویلکم تو شفیق جعفری اوفیشل پانچ منٹ پانچ سے دس منٹ لگیں گے آپ لوگوں کو یہ کام سیکھنے میں اور لٹرلی میں اگر آپ لوگوں کو بتاؤں تو چالیس سے پینتالیس ہزار کسٹومر اس وقت مطلب کہ رول رہا ہے جس کا میرے ساتھ صرف کانٹیکٹ ہے اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں بڑا تیس مارک خان ہوں جو میرے پاس اتنے کسٹومر کا کانٹیکٹ ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس کام میں گیپ بہت زیادہ ہے اس کا کسٹومر بہت زیادہ ہے اس کا کام بہت زیادہ ہے لیکن ہم لوگوں نے اس گیپ کو فل نہیں کیا ہم لوگ اس گیپ کو بالکل ہی اگنور کر رہے ہیں تو پانچ سے دس منٹ کے اندر آج میں آپ لوگوں کو ایک کام سیکھانے کے لیے جا رہا ہوں یہ کام آپ لوگوں نے سمجھنا ہے بہت یسان ہے کوئی اس کے اندر بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کے بعد نمبر میرا گیون ہے یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا جو مسئلہ ہوں گا آپ لوگ یہاں پہ بھی پوچھ سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ چیز جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسٹومر ڈیلنگ کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ کیونکہ میں اکیلا بندہ ہوں تو میں اتنا کام نہیں کر سکتا تو کیوں نہ بھائی میری آڈینس میرے ساتھ مل کے یہ کام کرے ٹھیک ہے اس کام کا صرف آپ لوگوں کو میری حد تک فائدہ نہیں ہونا کہ یار یہ ہمیں کسٹومر دے گا ہم کسٹومر کے ساتھ کام کریں گے ڈیلی کا دس بیس پندرہ جتنے بھی ڈالرز بنیں گے بنائیں گے نہیں ایسی بلکل بھی بات نہیں ہے وہ آپ لوگ یقین کریں جب آپ اس کام کے اندر گسیں گے تو آپ لوگوں کو یہ چیز صرف ایک سٹارٹ اپ لگے گی اور یا ایک پھکی لگے گی کہ یار اس نے ہمیں پھکی دے گے کہ نہ اس کام میں گسایا تھا ٹھیک ہے بعد میں جا کے لیکن سٹارٹ اپ تو لے نہیں ہے اور اس کے بعد کسٹومر اتنا ہے اس کو فیل تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے تو بھائی جب پانچ سے دس منٹ لگائیں اپنی زندگی کے دس منٹ ڈکالیں یہ کام سیکھیں اس کے بعد ہم اس کے پروسس پر پورا بات کر لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ کھل کے کھیلیں گے ٹھیک ہے کوئی میں آپ لوگوں کو اس کے اندر انویسمنٹ والا کام نہیں بتانے کے لیے جا رہا ہاں اگر آپ لوگ اس کو آگے جا کے بہت پروفیشنلی یوز کریں گے اس میں ہلکی پھلکی انویسمنٹ آپ لوگ کی انوالو ہو سکتی ہے اگر آپ لوگ بہت پروفیشنلی لیول تک جانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن پھلکی ہم صرف سادہ سادہ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس میں جو ریکوائرمنٹس ہوگی وہ بھی ہم ڈسکس کر لیں گے اس کے بعد اس میں پیسہ نکلتا کیسے ہے وہ بھی ہم کر لیں گے سارا کچھ کر لیں گے ٹھیک ہے تو سمپلی میں آتا ہوں یہاں پہ گوگل پہ آپ لوگوں نے بھی گوگل پہ آنا ہے یہاں پہ گوگل پہ آکے آپ لوگوں نے سمپلی یہاں پہ لکھنا ہے بلوگر ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو جو چیز سکھانے کے لیے جا رہا ہوں بہت ڈیفرنٹ ہے کیوں کیونکہ آپ لوگوں نے آج تک سکھی نہیں ہوگی آپ لوگوں کو کسی نے یہ چیز بتائی نہیں ہوگی کہ مارکٹ گیپ کتنا زیادہ ہے اس کے اندر بائی پروف میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے اٹنشن ہی لینے کا بہت ہی آسان طریقہ یہاں پہ آپ لوگوں نے بلوگر کے اوپر جانے بلوگر پہ جانے کے بعد آپ لوگوں نے ایک اچھا سا ٹیمپلیٹ اٹھا کے صرف سادہ سا انٹرفیس بنا کے چھوڑ دینا سادہ سا ٹھیک ہے کیسے آئے گا میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کیسے آئے گا یہاں پہ ہم آتے ہیں اور اس کے بعد نیو بلوگ پہ میں کلک کرتا ہوں یہاں پہ فور ایکزمپل اب آپ لوگوں نے ایک چیز ذہن میں رکھنے کہ جس ٹائپ کا میں آپ لوگوں کو سمجھانے سکھانے کے لیے جا رہا ہوں یہ آ جاتا ہے کس کٹیگری کے اندر جناب ایڈوکیشن کے اندر ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے ایڈوکیشن کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے ٹھیک ہے تو ایڈوکیشن ٹائپ ہی ہم نے یہاں پہ کوئی ٹائٹل بنانا ہے فور ایکزمپل میں یہاں بنا لیتا ہوں لرن اینڈ ارن ٹھیک ہے یہ کرتا ہوں اور اس کے بعد ڈومین یہ کہہ رہا ہے تو میں یہاں پہ دے دیتا ہوں لرن وید شفیق ٹھیک ہے شفیق جعفری آپ لوگوں نے جو دل کرتا ہے یہاں پہ دے دی ٹھیک ہے لرن وید شفیق جعفری اور اس کے بعد اس کو ہم سیف کر لیتے ہیں تو بلکل یہ ایک سادہ سا بلکل ایک ایمٹی سٹائر انٹرفیس آپ لوگ کے سامنے آ جائے گا آ گیا اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اب آپ لوگوں نے سمپلی آنا ہے گوگل کے اوپر یہاں پہ گوگل پہ آکے آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ فری بلاغر ٹیمپلیٹس ٹھیک ہے یہاں پہ آ جانا ہے اب یہاں پہ جو ہم نے ٹیمپلیٹس سیلیکٹ کرنا ہے یہ پہلی ویب سائٹ ہی اٹھا لیں ٹھیک ہے اس میں جو ہم نے ٹیمپلیٹس سیلیکٹ کرنا ہے وہ یہ آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کرنا ہے کہ وہ ایڈوکیشن کٹیگری کو ریپریزینٹ بھی کرتا ہو فلموں شلموں والا نہیں کرنا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم آتے ہیں اور آپ فری بلاغر ٹیمپلیٹس کے اوپر ہم آ جاتے ہیں اس کو ہم کراس کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کوئی بھی ایڈوکیشن ٹائپ مجھے تو یہ فٹ میک جو ہے یہ بھی بڑا پیارہ لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کے اوپر ہی فار ایکزیمپل کلک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد اس کو یہاں پہ یہ ڈاؤنلوڈ کی اوپشن ہے ڈاؤنلوڈ کیا یہاں پہ یہ ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ شوئن فولڈر کریں گے اس کے بعد ایک منٹ ویٹ یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ آکے اس کو ایکسٹریکٹ آل کر لیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو ایکسٹریکٹ مار لیں گے جہاں پہ یہ اس کا فولڈر یہاں پہ یہ جو important ہوتا ہے یہ ہوتا ہے version 1.0 xml فائل جو ہوتی ہے اس کو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے یہاں پہ ہم آئیں گے واپس واپس آنے کے بعد یہاں پہ ہم آئیں گے theme پہ theme پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ customize ہے اس کے سامنے drop down ہے اس پہ click کرنے ہیں آپ لوگوں نے restore پہ click کرنے ہیں اس کے بعد upload پہ click کرنے ہیں documents downloads میں پڑا تھا یہ fit mag اس کے اوپر double click کرنے ہیں اور یہ والی جو file 1.0 جس کے آگے لکھا ہوئے xml فائل جو ہوتی ہے اس کو آپ لوگوں نے click کرنے ہیں اور open کر دینا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں restoring theme آ رہا ہے تھوڑا سا wait کرنے ہیں تو یہ جیسے restore ہوتا ہے میں آپ لوگ theme restore ہو گیا یہاں پہ view block پہ click کرتے ہیں تو بھائی بلکل ہماری website تیار ہو گئی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہماری website بلکل تیار ہو گئی اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اب آپ لوگوں نے یہاں پہ کوئی adsense کا تعلق نہیں ہے کوئی ads terra کا تعلق نہیں ہے یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے لگا لیں no problem ads terra کا account لگا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ ایک دو ad بھی چلا لیں شروع شروع میں چلائیں تاکہ آپ لوگوں کو earning بھی ساتھ ساتھ آتی جائے ٹھیک ہے ads terra کبھی نہیں پتا تو وہ بھی بتا دوں گا یہاں پہ ads لگائیں اور earning start کرنے کا جو process ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ اب جو important چیز ہے وہ important چیز آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہے home futures mega menu documentation download this template وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے تھوڑا سا اس کے اندر ایک چیز کا addition کرنا ہے example کے طور پہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ یہ بشک آپ لوگ اس کو visit کر کے دیکھ لیجئے گا gs blog ٹھیک ہے gs blog اس کو ہم نے click کیا click کرنے کے بعد open کیا مطلب کے تو یہاں پہ اب آپ لوگوں نے دیکھنا ہے جو important چیز ہے یہاں پہ ایک page ہے write for me یہ نظر آرہے ہیں آپ لوگوں کو یہ میں آپ لوگوں کو آگے سکھاتا ہوں کہ یہ scene کیا ہے یہ سارا چکر کیا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ submit your article at gs blog.com فلانا فلانا جو بھی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اپنا article جو ہے وہ submit کر لو تم لوگ تو یہاں پہ اس کا کیا وجہ ہے کیا مطلب ہے یہ میں آپ لوگوں کو سارا سمجھاتا ہوں تو سب سے پہلے ہم کر کے لیتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ ایک add کر لیتے ہیں download this template کو remove کر دیتے ہیں یا کچھ بھی کر دیتے ہیں یہاں پہ ہم صرف add کر دیتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے write for me کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم واپس آتے ہیں اور یہاں پہ layout کے اندر جاتے ہیں layout کے اندر ہم جیسے جائیں گے تو ہر theme کا الائدہ الائدہ سے layout ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ main menu ہے main menu کو ہم یہاں پہ یہ edit کی option ہے اس پہ click کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہمیں کہہ رہا ہے جی کہ link list number یہ دیکھیں یہ سارے ہمارے پاس جو ہیں مطلب کہ menu کے pages آ رہے ہیں home کا آ رہا ہے futures کا آ رہا ہے یہاں پہ آئیں یہ دیکھیں home future پھر future کے اندر drop down ہے mega menu documentation وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کو ہم نے نام دے دیا write for me write for us یا me جو بھی کرے ٹھیک ہے write for us اوکے یہ کرنے کے بعد اس کو ہم کرتے ہیں save save کرنے کے بعد ابھی ہم کوئی link شنگ نیچے نہیں دے رہے اور اس کو کر دیتے ہیں save یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس آ چکا ہے write for us ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم click کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے ایک post لگانی ہے ٹھیک ہے post کے اوپر ہم click کریں گے یہاں پہ add new post پہ click کریں گے یہاں پہ ایک new post آ جائے گی یہاں پہ آپ لوگ title دے دیں write for us نیچے یہاں پہ آپ لوگ اپنا کوئی بھی email address دے دیں ٹھیک ہے like example میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے لکھی ہے بلکل سادھی سی یہاں پہ write for us اس کے بعد یہاں پہ میں نے send your article to میں نے یہ لکھ دیا اپنا email دے دیا اور اس کو update کر دینا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے یہاں پہ آب آنے کے بعد یہ share کا button نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے click کرنے ہیں click کرنے کے بعد copy link کی option آ رہی ہے copy کر لینا ہے اس کے بعد layout میں واپس جانے ہیں واپس جانے کے بعد وہی menu کی list کے اندر آنے ہیں اس جگہ پہ یہاں پہ آنے کے بعد سب سے نیچے write for us اس کو click کرنے ہیں اور اس کے لنک کے اندر آپ لوگوں نے یہ لنک پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے کرنے کے بعد آپ لوگوں نے save click کرنا ہے save click کرنے کے بعد دوبارہ save کرنا ہے یہاں پہ یہ کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں ذرا اپنے بلاغ پہ یہ آگے یہ ہمارا بلاغ اپن ہو گیا write for us اس کے اوپر ہم نے click کیا تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کو data آپ لوگوں کا اس نے دے دیا اب آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ جانا ہے چیٹ جی پیٹی پہ چیٹ جی پیٹی پہ جانے کے بعد پچاس سے ساٹھ آرٹیکل اٹھا کے آپ لوگوں نے پہلے یہاں پہ پوسٹوں کے اندر ڈال دینی ہے نیو پوسٹے بنا کے آپ لوگوں نے ڈال دینی ہے تاکہ جو آپ لوگوں کا بلاغ ہے وہ بالکل زبردست اور فٹ سا نظر ہے اچھا اب بات کر لیتے ہیں یہاں پہ earning کی اب ہم جو کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ کام ہے اس کو کہا جاتا ہے گیسٹ پوسٹنگ جیسے آپ لوگ کو پتا ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے لوگ ہمیں کیوں اپروچ کرتے ہیں اس لیے اپروچ کرتے ہیں کمپنیز کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی ایڈورٹائزمنٹ دینی ہوتی ہے ٹھیک ہے مطلب کہ کوئی کمپنی لانچ ہوتی ہے تو وہ ہمارے تھرو اس کو ایڈورٹائز کرتے ہیں جس کو ہم سادہ زبان میں اگر بات کی جائے تو سپانسر ویڈیو کی بات ٹھیک ہے ہم سپانسر ویڈیو بناتے ہیں سیم ایز ایٹ ایز ہمارے ملک کے اندر اس چیز کو اتنا اگنور کیا جا رہا ہے کہ صرف یوٹیوب پہ پوسٹنگ نہیں ہوتی بلکہ ویب سائٹس پہ بھی پوسٹنگ ہوتی ہے آپ لوگوں نے سمپلی یہ کام کرنا ہے کہ اس طرح کا ایک یہ دیکھیں یہاں پہ سارے سوشل پلائٹ لنکس ہیں وغیرہ وغیرہ ایچ ایڈ ایوری ٹھنگ آپ لوگوں نے کسٹومائز کر کے اپنی پیار کرنی ہے آپ کو زیادہ سے زیادہ ایک دن لگ جائے گا ٹھیک ہے اپنا پورا بلوگ جو ہے وہ لش پش ریڈی کرنے میں ٹھیک ہے اس کے بعد تھوڑی سی آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے محنت کیا کرنی ہے آپ لوگوں نے بے شک انسٹا سے فیس بک سے چھوٹی چھوٹی ریلز بنا کے اپنے آرٹیکل پر ٹریفک لانی ہے میں بہت ساری پچھلی ویڈیوز میں آئیڈیاز دے چکا ہوں آپ لوگوں کو کہ کس طریقے کے آئیڈیاز پر آپ لوگ کام کریں گے تو ٹریفک یوں آئے گی جس دن آپ کی اس کے اوپر ایک ہزار ٹریفک آنا سٹارٹ ہو گئی ایک ہزار ویور آنا سٹارٹ ہو گیا نا ڈیلی کا آپ نے اس دن مجھے میسج کرنے نمبر میرا دیا ہوا ہے کسٹومر دینا آپ لوگوں کو میرا کام ہے دس دس بیس بیس پچاس پچاس کسٹومر ایک ویب سائٹ کو دیا جا سکتا ہے لیکن کیا ہے کہ اس کے اوپر آپ کی ٹریفک آرگینک ہونی چاہیے ٹھیک ہے آرگینک کا مطلب یہ کہ سرچ سے آئے وہ ٹک ٹاک والا طریقہ جو بتایا تھا یا ڈرامو والا طریقہ جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا اس طریقے سے آپ لوگوں کے پاس اورگینک ہی ٹریفک آئے گی اس کے سٹیٹس سارے اوکے ہونے چاہیے بلاؤگ آپ کا اچھا بناوا ہونا چاہیے اتنا کسٹومر ہے اتنا کسٹومر ہے بھی ختم ہی نہیں ہوتا اب رائٹ فارس کے اندر وہ آئے گا آپ لوگوں کو ایمیل کرے گا جو اس نے اپنا مدہ بیان کرنا ہے جو اس نے اپنی پوسٹ لگوانی ہے وہ ساری پوسٹ آپ کو ایمیل کرے گا کمپنی کے ساتھ دیل کرنا ہمارا کام ہے بندوں کو پکڑنا ہمارا کام ہے کسٹومر ڈونڈنا ہمارا کام ہے ہلکا پھلکا کمیشن یہ بات بلکل جھوٹ ہے کہ میں بلکل پکڑ کے آپ کو دے دوں گا یہ بات بلکل جھوٹ ہے ہلکا پھلکا اس میں سے ظاہر ہے میرا پروفٹ ہوں گا بقایا میں آپ کو دے دوں گا ایک ایک آرٹیکل کے اوپر پچاس پچاس پوسٹیں بھی میں نے لگیوی دیکھی ہیں ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں گیسٹ پوسٹنگ ٹھیک ہے پدلک کے پچاس پچاس کمپنیوں کا ایٹ ار ٹائم یہاں پہ آرٹیکل لگاوا ان کا ایڈ لگاوا میں نے دیکھا ہے ایسی ایسی ویب سائٹیں بھی دیکھی ہیں سو سو بھی ٹپ جاتی ہیں تو بھائی ایک منت کے لیے اگر ہم ایک پوسٹ کو فائیو ڈالر کا چارج کرتے ہیں کہ ہم صرف پانچ ڈالر لیں گے ایک مہینے کے لیے تمہاری پوسٹ لگی رہے گی اور دس پوسٹیں دس کر لو ٹھیک ہے دس پوسٹیں کر لو تو پچاس ڈالر سیدھا سیدھا یہاں پہ آپ لوگوں کو بچت ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن کیا ہے کہ یہاں پانچ ڈالر نہیں ہوتے اور نائن ٹوٹل دس آتی ہیں بہت زیادہ کمپنیز ہوتی ہیں بہت زیادہ ڈالرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن سٹارٹ اپ ہے فری کے اندر آپ لوگ ایسا ارننگ کر سکتے ہیں پھر جب آپ لوگوں کے پاس تھوڑا پیسہ آجائے آپ لوگوں کو ششک کرنے کا دل کریں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے جی کہ اپنی اچھی سی ڈومین لے لینی ہے اچھی سی ہوسٹنگ لے لینی ہے اس کے اوپر اپنی ویب سائٹ ہے بنا بنا کے آپ لوگوں نے ڈالنی سٹارٹ کر دینی ہے ہوسٹنگ کے اوپر اور اس پر ٹرافک لانا سٹارٹ کر دینی ہے جس جن آپ لوگوں کے پاس بیس سے پچیس ویب سائٹ آپ لوگوں کی ریڈی ہوئیں ٹرافک لے رہی ہوئیں ایک ایک ویب سائٹ آپ لوگوں کو مہینے کا دو دو سو تین تین سو ڈالر دے رہی ہوگی اور بیس پچیس کے ساتھ جب ملٹی پلائے کریں گے تو آپ لوگ کو خود سمجھ لگ جائے گی کہ آپ لوگ کی ارننگ کہاں سٹینڈ کر رہی ہے فروم دا فرسٹ ڈے یہ بات نہیں ہوتی جی کہ میں نے آج ویڈیو دیکھی ہے تو کل میری ارننگ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی یہ ساری چیزیں ٹائم کے ساتھ ساتھ انکریز بھی ہوتی ہیں انہانس بھی ہوتی ہیں پیاری بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ اس کے در محنت کتنی کرتے ہیں اور ونس اگین میں یہ بات ریپیٹ کرتا جاؤں کہ اس چیز کا بہت بڑا پاکستان کے اندر ایک مارکٹ گیپ موجود ہے انڈیا کے اندر بے تہاشا لوگ گیسٹ پوسٹنگ کا کام کر رہے ہیں پاکستانیوں کو پتہ ہی نہیں ہے ہم پاکستانی اس طرف ایڈسنز کرو جی ایڈسن لوڈنگ کرو جی سی پی ایم بار کرو جی فلانا ڈینگ نہ کرو اس کے اوپر کام کرتے ہیں نہیں اس کے اوپر کام نہیں کرنا ہم لوگوں نے ہم لوگوں نے نیٹ اینڈ کلین کام کرنا ہے لانگ ٹرم کام کرنا ہے ہوپ سو میری بات آپ لوگ کو سمجھ بھی آئی ہوگی کوئی قویسٹنز ہیں کوئی کیوریز ہیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں ہم اس کو مزید نکھار کے انشاءاللہ آپ لوگ کو میں مزید گائیڈ کروں گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان پاہندہ بات